اسلام علیکم امیس کچن میں میں اسلاح آپ کو پھر سے ویلکم کرتی ہوں آپ کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اور ہم بھی خیریت سے ہیں آپ سب کی دعا ہیں اور بہت شکریہ جو ہے آپ ہمارے چینل کو پسند کر رہے ہیں ہماری جو ویڈیو سے ان کو دیکھ رہے ہیں لائک بھی کر رہے ہیں اور جو ہے نیو ریسپی کی اپ لوگ فرمائش بھی کر رہے ہیں تو ایک ہماری بیور ہیں جن کی فرمائش پر ہم جو ہے بیاری بوٹی مزیدار سی آج بنانے والے ہیں تو چلیے ویورز آپ لوگ جلی سے انگریڈینٹ نوٹ کر لیجئے مزیدار سی بیاری بوٹی کی ریسپی اس میں ہم نے یہ ایک ون کیجی جو ہے یہ بیف کا گوش لیا ہے ون کیجی اور یہ ون پیالی بڑی جو ہے یہ کوکنگ آئل ہے سرسوک آئل ہے کوکنگ آئل نہیں ہے سرسوک آئل ہے دیکھیں اور یہ ہم نے تھری ٹیبلی سفون لیسن ایڈرک کا پیس لیا ہے دو بڑی پیازیں لیا ہے اس طرح سے چاپ کر لیا ہے اور یہ اب کچھ مسائل دیکھیں یہ ون ٹیبلی سفون کٹیوی میرچ ون ٹیبلی سفون پیسیوی میرچ اور یہ ون ٹیبلی سفون بھونا کوٹا زیرہ ہے یہ جو ہے ہاف ٹیبلی سفون جو ہے یہ پیپری کا پاوڈر ہے دیکھیں پیپری ہے اس کو ہم نے اس طرح سے کٹیوی فارم میں لیا ہے یہ ہاف ٹیبلی سفون کباب چینی ہے اس کا پاوڈر ہے یہ ون ٹیبلی سفون کالی میرچ ہے اور یہ ون ٹیبلی سفون ہلڈی پاوڈر ہے اور یہ جو ہے گرم مسالہ ہے ون ٹیبلی سفون چلیے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں انڈیوڈین آپ نے نوٹ کر لیوں گے ہم مزدادا سی بہار بوٹی کو چلیے اب ہم اس کو میرنیشن کے لیے رکھ رہے ہیں یہ ون پیالی جو ہے یہ کوکنگ آئل سرسو کا آئل ڈال لیا ہم نے سرسو کو آئل لیا ہے یہ لیسن ادھر کا پیس ڈال لیا ہے پیاس ڈال دی ہے اس کے اندر اور یہ سارے مسالوں کو دیکھیں اس کے اندر ڈال لیا ہے اب سب مسالوں کو اچھے سے جو ہے مکس کر لیں گے یہ تقریباً میرنیشن میرنیشن کے لیے جو ہے ٹائم اس کے دو گھنٹے جو ہے ٹو آرز جو ہے اس کو ریکوائیڈ ہوگا دو گھنٹے کے لیے ان سارے مسالوں کو گوش پر اچھے سے کر کے دو گھنٹے کے لیے میرنیشن کے لیے رکھ دینا ہے تو دیکھیں ویوز یہ ہم نے ٹو آرز ہو گئے ہیں کمپیٹ ٹو آرز کے لیے ہم نے اس مسال ہم اس مسالوں کو چھوڑا تھا اب جو ہے اس کو ہم چڑھا دیتے ہیں چولے پر پین آن کر لیا ہے اس میں اچھا کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے ون پیالی اس کے اندر سرسوں کا اوئر ڈال لیا تھا اب یہ تھوڑی سی دیر اچھے سے بھونیں گے مسالوں تاکہ اچھے سے بھون جائیں تو دیکھیں ویوز یہ گوش اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم تقریباً ون بڑی پیالی جو اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے پانی ہم نے ایٹ کر دیا ہے ون بڑی پیالی اب اس کو ہلکے چولے پر چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹہ لگے گا اس کو پکنے میں یہ اب نمک ون ٹیبلی سون نمک ایٹ کر رہے ہیں اور اب یہ رکھ رہے ہیں کچھ دیر بعد دیکھیں گے تو دیکھتے ہیں ویورز کہاں تک مہنچی ہے ہماری یہ بیاری بوٹی اور واو دیکھیں یہ کتنی اچھی جو ہے خوشگو آ رہی ہے اور بہت اچھا کس کا کلر ہے یہ تقریباً جو اس کو ایک گھنٹہ لگے ہے پکایا ہے ہم نے تو اب اس طرح سے جو ہے یہ کلر آ گیا ہے دیکھیں کتنے اچھے سے یہ پک گئی ہے مزیدار سی بیاری بوٹی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو امیدے کہ ہماری ویورز دیکھ رہی ہوں گے جنہوں نے فرمائش کی تھی بیاری بوٹی کی اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں مہت ہی سمپل سی ہے تو دیکھیں ہماری تیارے مزیدار سی بیاری بوٹی آپ لوگ جو ہے اس طرح سے سیف کیجئے گا ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گے مزیدار سی یہ بیاری بوٹی کی ریسپی اور دیکھیں کتنے اچھے سے ہم نے سٹائل کیتے اچھے سٹائل سے جو اس کو پریزنٹ کیا ہے کچھ تھوڑی سی پیاس سے اور کچھ تھوڑی سے جو ہے ہم نے ٹیمائٹر کے سلائس اور یہ ہری میچو کے سلائس لیا ہے اور یہ رہیتہ ہم نے سرف کیا ہے اچھا ٹیسٹ آئے گا رہیتہ اور رہیتے میں ہم نے تھوڑا سا جو ہے پودینہ اور ہری چکنیں اٹھ کیتی تو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری مزیدار سی بیاری بوٹی کی ریسپی اور بہت ہی سیمپل انگریڈینٹ تھے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کل پھر ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اگر ابھی تک ہماری اپنے چینل کو امیز کچن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلی سے سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ مور اچھی سی مزے مزے کے آگے آنے والی ہیں ویڈیو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے کل پھر ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ جب تک اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اللہ حافظ